بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں صرف خیرے سے ہوں یہ کاسمی پورڈ این بیوٹی ٹپ سے میں ہوں تہمینہ تو میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کرسپی آنین رنگز پیاز کے رنگ چلے چلتے ہیں مزیدار پیاز کے رنگ کی طرف پیاز کے رنگ کس طرح بناتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پیاز کے رنگ بنانے کے لیے پیاز چاہیے آپ نے اس طرح کیسے پیاز لے لینے ہیں اچھی طریقے سے آپ نے اس کو دھوکے اس طریقے سے اس کے رنگ کٹنگ کر لینے ہیں آپ نے یہ سارے پیازوں کے رنگ کٹنگ کر لی ہیں تو ہم نے یہ رنگ کٹنگ کر کے ساتھ رکھ لی ہیں اور اس کے ساتھ جو جو ہمیں مثالیں چاہیے وہ یہ سارے مثالیں ہیں ہمارے پاس میدہ ہے پانی ہے بریڈ کرمز ہے ساتھ میں میٹھا سوڈا ہے نمک ہے کالی مرچے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کر لی ہیں اب آپ نے میدہ لینا ہے ایک کپ آپ نے یہ اس طریقے سے میدہ لے لیا اس کے بعد آپ نے وانانا فورتھ کپ آپ نے اس کے اندر کان فلر ڈالے میں نے اس کے اندر اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کالی مرچیں کٹی ہوئی کالی مرچیں میں نے اس کے اندر ایک چمچ ڈالا ہے اب پسی بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اندر کٹی ہوئی یوز کر رہی ہوں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی میٹھا سوڈا میں نے ٹو پنچ اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالا ہے اب میں آدھا چمچ اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک اس کے بعد یہ میرے پاس ہارڈ ونگز کا مسالہ ہے آپ کوئی بھی مسالہ جو آپ کو فلیور پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں میں اس کے اندر ایک سے ڈیٹھ چمچ میں نے اس کے اندر مسالہ ڈالا ہے اب میں پانی لوں گی یہ اس طریقے سے میں نے پانی لیا ہے ایک کپ میں نے پانی لیا ہے میں نے پہلے اس کے اندر آدھا کپ ڈالا تھا اب میں اس کے اندر اور پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی گھٹنی نہ بنیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹر بلکل تیار ہو چکا ہے یہ نہ بہت زیادہ موٹا ہو نہ بہت زیادہ پتلا ہو اب ہم نے ساتھی میں پین رکھ لیا تھا یہ ہمارا پین گرم ہو گیا تھا اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں آئل تو آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر آئل ڈالا ہے ساتھ میں اس طریقے سے آپ نے رنگ لینا ہے اچھے طریقے سے جو بیٹر بنایا تھا اس میں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یہ ڈپ کرنا ہے تاکہ جو اس کا مسالہ تھا اس کے اوپر لگ جائے اب ہم نے جو بڑی کرمز ہے اس کے اوپر سے اس طریقے سے کوٹنگ کر لینی ہے اور اس طریقے سے آپ نے یہ آئل کے اندر ڈالنا ہے جی تو یہ دیکھیں براؤن ہو رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی سائٹیں چینج کرتے رہنا ہے تاکہ یہ بلکل جلنا چاہے ہم نے اس کی سائٹیں چینج کر لیا جی تو اب یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہے پک کے یہ تیار ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے یہ سارے تیار ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو پلیٹ کے اندر ڈال کے رکھ لیا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ چیلی ساوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل کو لائکن سبکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تینکیو سو مچ کسپنگ فورٹ